بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر سید عابد حبیب ہے اور میں حیات آباد ملیکل کامپلیکس پشاور میں ماہر امراض قلب ہوں بلڈ پریشر کو ایک حد تک ہم بغیر دوائی کے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اگر بلڈ پریشر اس حد سے زیادہ ہو اور وہ بغیر دوائی کے کنٹرول نہ ہو تو پھر ہمیں مجبوراً مریض کو دوا بھی دینی پڑتی ہے لیکن وہ مریض جن کو پہلی دفعہ بلڈ پریشر ڈائیگنوز ہوا ہو اور ان کا بلڈ پریشر خاطرخواہ بہت زیادہ ہائی نہ ہو تو ان کو ہم صرف یعنی لائف سٹائل موڈفیکیشن اور ڈائٹنگ کے ساتھ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں تو بغیر دوائی کے بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کیا جائے بغیر دوائی کے آپ اپنے بلڈ پریشر کو پرہیز کے ساتھ ورزش کے ساتھ اور لائف سٹائل موڈفیکیشن کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اگر ایک مریض کا وزن زیادہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ وزن کم کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے کہتے ہیں کہ ایک کلو وزن کم کرنے سے ون میلی میٹر اف مرکری بلڈ پریشر کم ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہے ون فیفٹی سسٹالک تو اگر آپ دس کلو وزن کم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر بغیر دوائی کے ایک سو چالیس میلی میٹر اف مرکری تک آ جائے گا یعنی کہ وزن کم کرنے سے بلڈ پریشر میں کم ہی آتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم اپنی خوراک میں نمک کی مقدار کو مکمل طور پر بند نہ کریں اگر نمک کی مقدار کو ہم آدھا بھی کر دیں اپنی خوراک میں یعنی ففٹی پرسنٹ پچاس فیصد تک ہم اپنی خوراک میں نمک کی مقدار کو کم کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی چار سے پانچ میلی میٹر اف مرکری تک بلڈ پریشر میں کم ہی آتی ہے اس کی سادہ مثال میں مریضوں کو یہ دیتا ہوں کہ آپ مکمل طور پر نمک نہ چھوڑیں لیکن اگر آپ نے سالن میں نمک ڈالا ہے تو روٹی بغیر نمک کے استعمال کریں اگر روٹی میں آپ نے نمک ڈالا ہے تو سالن بغیر نمک کے ہو تو اس طریقے سے آپ اپنی نمک کی جو کنزمشن ہے اس کو ففٹی پرسنٹ تک ریڈیوز کر سکتے ہیں اور نمک کی کنزمشن اگر آپ ففٹی پرسنٹ تک کم کر دیتے ہیں نمک کے استعمال کو تو اس کے ساتھ چار سے پانچ میلی میٹر اف مرکری تک آپ کا بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے تو اگر آپ دس کلو وزن کم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ساتھی آپ نمک کی مقدار کو اپنی خوراک میں کم کرتے ہیں تو پندرہ میلی میٹر اف مرکری تک آپ کا بلڈ پریشر کم ہو جائے گا اس کے علاوہ وہ چیزیں وہ خوراکیں جن میں پوٹاشیم کا لیول زیادہ ہو وہ بلڈ پریشر کے لیے بہت ہی مفید ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی تقریباً تین سے چار میلی میٹر اف مرکری تک بلڈ پریشر کم ہوتا ہے تو ایسی غزائیں جن میں پوٹاشیم زیادہ ہو ان کے استعمال کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے اب پوٹاشیم کن کن چیزوں میں زیادہ ہے جی مالٹا، کینو، کیلے، امرود یا پھر لیگیومز جنہیں ہم کہتے ہیں جیسے مٹر ہو گیا، دال وغیرہ ہو گئے تو یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں اور ان چیزوں میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو ان کے استعمال سے بھی تقریباً تین سے چار میلی میٹر اف مرکری تک بلڈ پریشر میں کم ہی آ سکتی ہے تو اگر آپ وزن کم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دس کلو تک آپ اپنی خوراک میں نمک کی مقدار کو ففٹی پرسنٹ کم کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پوٹاشیم رچ غزائیں استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ کم از کم اٹھارہ سے انیس میلی میٹر اف مرکری تک آپ کا بلڈ پریشر کم ہو جائے گا اس کے علاوہ ورزش روزانہ کرنی چاہیے آدھا گھنٹہ روزانہ کرنی چاہیے جتنی زیادہ انسان کر سکتا ہے اتنا ہی اچھا ہے ورزش کے ساتھ بلڈ پریشر میں دو سے تین میلی میٹر اف مرکری تک کمی آ سکتی ہے اوورال ورزش جو ہے وہ کارڈیو ویسکلر صحت کے لیے یعنی دل اور شریانوں کی صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے وہ غزائیں جن میں میگنیشیم اور کیلشیم کی مقدار زیادہ ہو ان کے ساتھ بھی بلڈ پریشر میں ایک دو میلی میٹر تک کمی آ سکتی ہے سٹریس یعنی ذہنی دباؤ کے ساتھ بھی انسان کا بلڈ پریشر وقتی طور پر ہائی ہو سکتا ہے اور اگر انسان اپنی نیند پوری رکھے کم از کم چوبیس گھنٹے میں چھے سے آٹھ گھنٹے تک اگر آپ اپنی نیند پوری کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی بلڈ پریشر میں کم ہی آتی ہے اور ذہنی دباؤ کم کرنے سے ٹینشن کم لینے سے اور ایسے یعنی انسان کام کرے جن میں انسان کو سکون ملتا ہو جیسے اگر آپ کو سائیکلنگ کا شوق ہے تو آپ سائیکلنگ کریں اگر آپ کو کوئی بیڈ منٹن کرکٹ فٹبال کھیلنے کا شوق ہے تو وہ کریں یا جو بھی آپ کی کوئی ہابیز ہیں اور وہ آپ فالو کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو سکون ملتا ہے تو وہ بلڈ پریشر کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں